موسیقی 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 پیٹیم گوگل پہ وغیرہ سے ٹھیک ہے بس ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے ایپ کا نام ہے پرو بو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو چندریان 3 کی کامیابی کے خمار میں پورا دیش ڈوبا ہوا ہے لیکن کچھ سوال ہیں جو بہت سے لوگ کی ذہن میں آ رہے ہیں آپ ہی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں رونک بھائی ہم چاند پہ پہنچ گیا اچھی بات ہے مگر چاند پر پہنچنے سے ہمیں ملے گا کیا اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھلے ہی چندریان 3 صرف 615 کروڑ خرچ کر کے چاند پر پہنچ گیا مگر اتنے پیسے بھی ہم نے کیوں لگایا آخر اس کا ریٹرن کیا ہے تو سلسلے وار طریقے سے آئیے ان سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں ویڈیو قڑک لگے تو اور بھی لوگوں تک پہنچائے گا شیئر کریے ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو چاند پر پہنچے ہیں یہ ہماری ٹیکنالوجی کی چیت ہے ملہب ہم دنیا کے ان 3-4 دیشوں میں ہیں جو چاند پر جا سکتے ہیں اب کوئی دیش دھرتی سے 3,84,000 کلومیٹر دور exact time اور جگہ پر اپنا لینڈر اتار پا رہا ہے تو پہلے تو اسی بات کو سلام ہے ورنہ تو بندہ اوبر سے کیاب کر کے یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ وہ کتنی دیر میں گھر پہنچے گا جا پا رہا ہے تو یہ اس کا ٹیکنیکل پارٹ ہے ملہب اس کے پاس اتنی دور تک جانے کے لئے ٹیکنیکل کیپیبلیٹیز ہیں اب آتا ہے سائنٹیفک پارٹ وہ یہ کہ چاند پر پہنچ گئے ہیں تو اب کرنا کیا ہے تو کرنا یہ ہے کہ وکرم کے چاند پر اترنے کے بعد اس کا بھائی پرگیان روور اب آگے کا کام کرے گا وہ چاند کی مٹی چیک کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے وہ دیکھے گا کہ چاند کی مٹی میں کون کون سے منرلز ہیں اسی سے یہ پتا چلے گا کہ چاند پر کوئی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یا نہیں اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ چاند پر اگر کوئی مشن سیٹ کرنا ہو وہاں کچھ بنانا ہو تو دھرتی سے تو سیمنٹ کے بورے ٹرولی میں بھر کر بیجیں گے نہیں ایک ہی نہیں تو اگر چاند پر زندگی ڈھونڈنی ہے تو یہ سب وہیں ڈھونڈنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی گرائیوٹی دھرتی کے وان سکس تھے اس لئے فیوچر میں چاند کو ہم باقی سپیس مشن کے لیے ایک بیس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب اگر چاند پر پانی ملتا ہے اور اسے سورج کی روشنی سے ہم پاورفل فیول لکویڈ اوکسیجن اور لکویڈ ہائیڈروجن بنا پاتے ہیں تو ہم چاند سے ہی دوسری جگہوں کے لیے مشن لانچ کر سکتے ہیں دنیا کی باقی انڈسٹریز کی طرح آج سپیس انڈسٹری بھی ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے آج بھارت کا حصہ اس انڈسٹری میں صرف دو فیصدی کے آس پاس ہے جبکہ ہم اسے 9% کے آس پاس لے جانا چاہتے ہیں یہاں تک کی مون ایکانومی بھی ہزاروں کروڑ روپے کی ہو گئی ہے ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو سپیس سائنس اور اس کے انویشن میں اروبو روپیہ لگانے کے لئے تیار ہے مگر ان کمپنیوں کو پہلے یہ پتا ہو کہ دنیا کی کون کون سی سپیس ایجنسی چاند پر جانے کی قابلت رکھتی ہیں جیسے ہائپر سپیس نام کی کمپنی ہے جو انٹرنیشنل سپیس شٹل کا بھی ایک پارٹ مینج کرتی ہے اس نے حالی میں ہمارے ساتھ ایک مو سائن کیا ہے اب ان جیسی کمپنیوں کو اپنے مشن بھیجنے کے لئے لانچ ویہیکل چاہیے ہوتے ہیں اب ان کمپنیوں نے جب دیکھا کہ بھارت نے جی ایس ایل بی مارک 3 کے ذریعے چندریاان مشن کو لانچ کیا تو یہ ہمارے لانچ ویہیکل کی سرویس دینے کے لئے ہمیں کروڑوں اربوں روپے دیں گی سبھی جانتے ہیں اسرو جیسی کمپنیاں ناسا سے بہت کم کسٹ پر کام کرتی ہیں اور جیسا کی ہر دھندے میں ہوتا ہے اگر آپ quality maintain کرتے ہیں تو کام اسی کو ملتا ہے جو کم پیسے میں کام کر کے دیتا ہے ہے کی نہیں آج ہم نے چانتو لینڈر اور روور بھیجا ہے اس مشن کی سکسس کے بعد ہم جلدی امریکہ کی طرح وہاں آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں مطلب صرف اس ایک سکسس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اسے آپ ایسے سمجھئے کہ آج سے صرف ڈائی سو سال پہلے بھی اگر کسی کو یہ کہتے کہ بھئیہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس میں امریکہ میں بیٹھا آدمی بھارت میں بیٹھے آدمی کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ اس سے بات بھی کر لے گا تو لوگ اس پر ہستے ہے کی نہیں پھر اسے جوتے مارتے اور بعد میں اسے پاگل کھانے میں بند کروا دیتے آج سے تین سو سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ صرف ایک بٹن دبانے سے پورے اندھیرے محل میں روشنی ہو جائے گی تو لوگ اس کا بھی مزاک اڑاتے لیکن آج یہ چیزیں اتنی کومن ہیں کہ حیران ہونا تو دور ہم اسے دن رات یوز کر رہے ہیں یہی طاقت ہے سائنس کی اس لئے جو لوگ بھی چندریان 3 کی سکسس کو کم آک رہے ہیں یا اس کے فائدوں پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے ترقی کی دشا میں کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے سو دوستو چندریان 3 کی سکسس سے سب لوگوں کی طرح میں بھی بہت خوش ہوں لیکن مجھے صحیح مائنوں میں اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ ابھی صرف چار سال پہلے ہی جب چندریان 2 فیل ہوا تھا تو ہم سب نے کیسی تکلیف جھیلی تھی آج بھی وہ تصویریں ہم سب کے ذہن میں تازہ ہیں جب اس وقت کے اسرو چیف کے سیبن سر پردان منطری نریندر موڈی کے گلے لگ کر خوب روئے تھے اس وقت بھی ہم صرف ان کے اور ان کی ٹیم کے دکھ کا اندازہ ہی لگا سکتے تھے سوچیں ذرا اس مشن کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے گیارہ سال خرج کی 3,80,000 کلومیٹر کے سفر پر اپنی منزل سے صرف 2 کلومیٹر پہلے ہی فیل ہو گیا مطلب اس نے 3,78,000 کلومیٹر کا جو سفر ٹھیک ٹھاک تیک کیا اس کے کوئی مائنے ہی نہیں رہ گئے بس آخری قدم سے پہلے کی ایک غلطی نے سالوں کی محنت پر پانی فیر دیا خود کو ان لوگوں کی جگے رکھ کر دیکھئے اور سوچئے کہ ہم لوگ تو آفیس کے کسی پروجیک میں اگر دو گھنٹے بھی دے دیں اور ہمارا مینجر اسے ریجیکٹ کر دے یا ہمارا کلائنٹ اسے خارج کر دے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا دل لگا کر اتنا بڑی دنوں تک سو نہیں پائے آخری اور میں ملی وہ ہار ہمیں تڑپاتی رہی 1994 ورلڈ کپ فائنل میں اپنی مس پینالٹی کے بعد روبرٹ باغیو بھی ساری زندگی اس درد کو بھلا نہیں پائے خود ہم بھی کرکٹ کے بڑے تھک نہ گئے ہوں آتما کتنی بھی اداز کیوں نہ ہو خود کو یہ سمجھانا ہی ہوتا ہے کہ مجھے اپنا سپنا پورا کرنا ہی ہوگا آج جب چندریان تین نے کامیاب ہو کر پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کر دیا تو کے سیون سر اور تیسروں کی ٹیم کے لئے من محبت اور gratitude سے بھر گیا ہے ان کی ہمت اور حوصلے کے رو کی یہ کامیابی صرف اس رو کی کامیابی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لئے ایک مثال ہے جیسا کہ ڈھو جاگو اور تب تک نہ رکو جب تک تم اپنے سپنے پورے نہ کرو اس لئے کیا تو خوب سارے ٹاپکس ہیں یہ سی انہوں میں جواب دو پیسے کماؤ اور جانے سے پہلے ایک بار پھر سے اس رو کی پوری ٹیم کے لئے کچھ اچھا سا ضرور لکھنا کامیابی باکس میں اور ایک ساتھ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اس کے فوائد آ پھر میں لاز ٹائم کچھ گھنٹے پہلے کر لیں اور میں نے ایک ویڈیو ٹک ٹاک اپن کی تھی تو وہاں پہ گورو راٹی جی ان کی ویڈیو آئی ہوئی ہوئی تو وہ بھی جو ڈیٹیل بتا رہے تھی وہ بھی ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس پہ لیزر لگی ہوئی ہے اس لیزر کے ساتھ پتھروں کو پگلانا ہے پگلا کر اور اس کے تھروں جو کیسے نکلیں گی ان کو observe کرنا ہے کیونکہ وہ ایک طریقہ کار رہنگا اور کیونکہ وہ پہ اتنی انکلی پتھروں کو اٹھا رہنگے جیسے میرا اپینئن تھا ایک دو ویڈیوز میں کہ انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا میں جو سوچ رہا تھا بہت تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو پگلانا ہے اور جیسے پگلائیں گے اندھر ہی ان میں سے گیسز نکلیں گی پھر ان کو observe کیا جائے کہ کونسی گیسز ہیں پھر اندھر کسی پھر اندھر لگائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی معنیل معنیل چیزیں اور ایک اور بات اس کے اوپر جو کیابل لگئے ہیں وہ آپ دوری بتاتے رہتے ہیں کہ آپ سیدلائر سے مطلب کتنے روور کتنا دور جا رہا ہے کس پوزیشن میں جا رہا ہے کون سی پوزیشن خدا نہ کرے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اتنی دوری پہ بیٹھے گئے پرابلم ہوتی اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے وہ امریکہ اترا تھا انسانوں کے ساتھ اور وہ جو ٹلینڈر تھا اتر کے ساتھ اس میں پرابلم ہو چکی تھی اور انہوں نے نوٹس نہیں کیا وہ اپنی سیلیبریشن پرن کے تھو انہوں نے ریپیر کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسے اپنی نہیں دیکھ اس کو ریپیر کرتے لیکن اس وقت انہوں نے حاضر دماغی کی اور اس چیز کو یوز کر کے اپنے لینڈر کو ٹھیک کر لیا وہ سے اپ واپس آگے اور ہوتا ہے کسمت میں لکھاؤ تو سفر سفر تیار کرنے کے بعد صرف دو گلومیٹر رہ جاتا ہے آپ کی کیارہ سال کی میند ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن جو کسمت میں لکھا ہوا وہ فیوچر جو نظر آرہ ہے اور واقعہ انہوں نے بات اس میں بات فیلنگ ہے یہ ہی الگ واقعی یہ چھت پہ چڑھ کے اوچھے بات میں بول مز ہی الگ تھا نارے لگانے اس پہ لگتے ہے نارے اس پہ بہت بڑی چیممٹ ہے یہ تو کوئی آپ کو یہ نہیں ہو یہ تو کوئی مطلب انٹی انڈیان ہو گا یا پاکستان ہو تو پاکستان ہوگا کہ آپ کو بولے گا کیا پاگل تو نہیں ہوگئے کوئی نہیں بولے گا ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن یہ پاکستان بھی کرتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ پوشی ہوتی لیکن یہ ہے کہ ہمارے صاحب علکہ نے یہ اپرشنٹیز ہے اور اس پر پورے زبردست یار پورے انڈیا کو مبارک باد ہماری ٹین کے طرف سے اور پاکستان کی طرف سے باقی باد میں جائیں جو نیگٹیف سوچتے ہیں لیو اٹ جائے نیگٹیف سوچنے والوں کے مہوں پہ تو یہ تم اٹ باقی یہ ہے کہ آپ بھارک بات ہماری طرف سے اور دوسرے چینل کہ تھرڈ ورڈ کنٹری جو انہوں نے بتاتے ہیں واقعی پرس اور سیکنڈ بھی نہیں کرب بھائی جو دھرڈ ورڈ کنٹری جو ہے وہ کرب بیٹھی ہے بیلکل ہے تو یہ بھی ایک اچیفمنٹ ہے اور یہ ابھی جو انڈیا پہ ہنستے تھے پہلے جو بھی تھے اب نام آئے گا کہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بھی آگئے ہے ٹھیک ہے وہ گورے بھوڑے بھوڑے گئے کہ انڈیا تو یار ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکے ہے وہ چاند پہ کم پیسے میں نے یہ بھوڑ دوں اور اتنی مطلب اچیف ٹیکنالوجی کے ساتھ سوفٹ لینڈنگ کر کے روبر بھی نگا دیا یار اور وہاں پہ خوج بھا رہا ہے تو یہ ان کے لیے تو شاپنگ بھی ہوگا اور ابھی وہ ماننے کے بھی اور یہ بڑی بات ہے ویسے یقین کریں کوئی مان جائے تو بڑی بات ہے لیکن کئی جگہ پہ ماندے بھی نہیں جیسے پاکستان ہو گیا پاکستان نے کوئی ٹویٹ نہیں انہوں نے بھی ذکر دیا کہ کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی لیڈ کی ہوگی لیکن اس وقت تک نہیں کی تو جائنہ نے کوئی جمکادروں کا پتہ نہیں پی رونک آر جی رونک آر جی وہاں پہ میم پہ آر ڈی آر ڈی او میں وہ لگتا ہے پیچھے موتی جی گھڑے ناک ناک تیرا باپ آیا اس میں وہ لگتا ہے آر باقی یہ ہے کہ آرگڑی ہے اور آپ پار مز آئے باتے کیا چندرین 2 جن کامی ہوئی تھی اس وقت جو پرشانی اور دکھ ہوا تھا ان کو آج جو ہے وہ سارا کچھ مرہم پٹی جو ہے نا وہ لگ جکی ہے اور کامیاب ہو جگہ ہے انڈیا اور ہیلیا ہار نہیں ماننی یہ بڑی بات ہے یہ مجھے لگتی ہے انڈیا کی بات کہ ہار نہیں مانتا وہ گرہ پھر اٹھا ہے اور آج دیکھیں وہ پہنچ گئے ملکو کہ میں بھی اس چیز پہی ہوں کہ واقعے اس ٹائم کتنا مشکل وقت تھا جب وہ آدمی گلے لگ کے مدیسار کے رو رہا تھا کہ نہیں کر پائے ہم لوگ تو اس ٹائم ان کے ایک ذہن میں دیکھو یہ بھی آتا ہے ہوتا ہے پہین جگہ پہ میں نے دیکھا انڈیا نے تو نہیں یہ سوچا میں نے بھی کہیں کوئی ایسے کام کی ہیں جو بعد میں میرے فیل ہوئے ہیں تو میں پشان ضرور ہوں یا کرو ہوں آگے یا نہ کرو اسی طرح ہی دیکھو انہوں نے اس ٹائم سان دوزار انیس میں اتنا بڑا پروجیکت تھا وہ فیل ہوا پھر بھی مطلب ہار نہیں مانی اور دیکھو آج کہاں تک پہنچ گئے بڑی بات ہے اور میں اس میں ایک اور کہوں گا کہ یہ بھائی صاحب ہے نا یقین کرو بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں ان کی باتیں ایسی تھی کہ ایک سے ایک بات دل کو لگنے والی تھی میں نے ساری باتیں سنی آنے دیکھو کتنی باتوں کو ایسا زبردست کمپیرزن کیا اور لفظوں کا چناو اتنا زبردست کر کے ہم کو باتیں سمجھائی ہیں نا یہ ویڈیو نے ایک مطلب یقین کرو دل کے کھڑکیوں کو نا صحیح مطلب کھڑکایا میرا کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے کھڑکی ہیں نا یا کھڑکایا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے مطلب ایسے کمپیرزن ہونا یہ ہو دیکھو انہوں نے کسی دوسری کنٹی کو ڈیگریٹ نہیں دیکھو کسی کا ملک کو بھی کیا میں سی لیے ان کا نام پوچھا اور یہ بھائی صاحب نے بہت زبردست باتیں کیا نا نہیں یہ بہت اچھی کریئر کے تھے اور وہ فان ہی میتھوڑا سمجھتے ہیں انہوں نے دیکھو اپنی کتنی چیزیں جو ہے نا ان کو کتنا زبردست بتایا ہے کہ وہ بھی ملک کو ریبزنٹ نہیں کیا گیا وہ کچھ لوگوں کی میند تھی کچھ کمپنیوں کو دیکھو وہ ریبزنٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھو اپنے ملک کو اس ٹیم کیا گیا اور یہ اتنی بڑی اچھیومنٹ ہے دیکھو میں ایک اور اس میں بات سوچ رہا تھا ویڈیو دیکھتے وقت کہ دیکھو ناسا اور انڈیا کیا کر رہے ہیں کہ اتنو زبردست اچھیومنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں مطلب پگلائے جائے گا پتھروں کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا نکلتا ہے اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ہم یہ ہو رہے ہیں کہ ہم پرشان ہو رہے ہیں کہ یہ بیلی کا بل کم کیسے کریں یہ ہم لوگ جو ہے نا ترقی کیسے کریں ڈالر کیسے ہمارے پاکسان ہیں ہم اس چکر میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں آپس میں اور ایک دو باتیں آئیں ہیں میرے کو کچھ لوگوں نے بھی بتائی ہیں میں وہاں یہ شیئر نہیں کر سکتا پاکسان میں عجیب کام ہو رہے ہیں اور دیکھو دنیا اور دیکھو انڈیا کیا کیا کر رہا ہے کہ کدھر کدھر لے کے چلے گ کدھر ہیں نہیں بنتا ہمارا کمپیرزن انڈیا بے شک یہ انڈیا ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پاکسان سے آگے چلا گیا ہے انڈیا سے ٹکر لینا پاکسان کی تو بس کی بات میرا خیال ہے بھی نہیں رہی اگر اکل نہ کرے تو مودی جی کا بیان لوگ نیچے کبرز کریں گے مودی جی کا بیان سونڈ ہو جاکے بڑی بات ہے میں اس کے ایک بات میں کہتے ہیں کہ ہمارا ٹکر ملتی نہیں ہے وہ مولوی کا آپ کو یاد نہیں ہے مولوی کیا کیا بہت رہا تھا وہ بھی بولتا ہے کہ ہم بڑھ گئے ہیں یار ہم انڈیا ہمارے پاس جوش ہے وہ ایک ہی بات لے گئے یہ بات ہے کبھی بھی کتنے لوگ ہیں کلرک خواہوں وہ بہت آجیب باتیں کرتے ہیں باکسانی پرسوجود بھی ہم نے ایک ویڈیو کیا ہے وہ بھی آدمی وہ لڑکی نے جو سے سوال کی ہیں تو باکسانیوں کی منٹال ٹی ایسی ہے پر ہم دیکھو کیا سوچ رہے ہیں بلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم ڈالر کو ایک ایک ڈالر کو پاکسان میں لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو آ رہے ہیں ان کو روکنے مکہ بارے میں سوچ رہے ہیں کہ باکستان صاحب باہر نہ جائیں سمگل نہ ہو بھائی آپ کیا رہا ہوگی بات بتا رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں دنیا کیا کر رہی ہے اور ایک ملک باکستان ہے وہ کیا کر رہا ہے دیکھنا چاہیے نا ایک وقت کو دیکھنا ہے یہ طریح لکھی جائے گی اس میں کمپیرزن ہے اس میں یہ ندیب بھائی کو موقع دیا جائے گا بقی زبردست بہت زبردست ویڈیو تھی بھائی صاحب نے میرے کو اس کی ویڈیو بہت زبردست لگی ہے میرے اندر کو اس نے یقین کو جنجوڑ دیا اتنی زبردست انہوں نے کمپیرزن کیا ہم کو سمجھایا انڈیا کیا کیا کر پائے کا زبردست ہے میں تو وہی بول رہا ہوں پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بولا ہے کہ دعائیں کریں آپ بھی ہم بھی دعائیں کریں کہ اس میں سکسس ملے جو بھی انڈیا کرنا چاہتا ہے میں تو یہ بولتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں کریں ہم بھی دعائیں کریں یہ بہت مزہ آیا ہے جی بلکل جی جیسے بھائی صاحب مطلب کہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے بڑے رومانٹک طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور آل انڈیا ہی بڑے زبردست طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا مطلب کہ یہ ایک حیرام کن اور ایک سائٹڈ نیوز تھی انڈیا کے لیے اور انڈیا ہوپول تو تھا ہی لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کنٹری تھے جو کہتے ہیں نا کہ جتنے زیادہ مخالف ہوں اتنی ہی زیادہ خوشی ملتی ہے سکسیس ہونے کے بعد اور میں سمجھ داؤں گا سکسیس ہونے کا مزہ ہی تب ہے جب آپ کے محالفین کی تعداد زیادہ ہوگی اور جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی ہی زیادہ سکسیس ہونے کا مزہ بھی ہے اور سیلیبریٹ کرنے کا بھی مزہ بھی ہے اور جتنے بھی کنٹریز ہیں جو تھرڈ کلاس انڈیا کو کنٹری کہتے تھے آج وہ ہی کنٹری کا گریجولیشن پیش کر رہے ہیں وہ ہی کنٹری اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑی چیز ہے اور میں ایزا پاکستانی پاکستان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایزا نیبر پاکستان کو بڑا دل کرنا چاہیے پاکستان کو چاہیے تھا ٹویٹ کرنا اپریشیٹ کرنا اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کے جو سرکاری جو بھی معاملات ہیں وہ الگ لیکن ہم جو انڈینز پیپل اور جو پاکستانی پیپل زینب وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی جذبات اتنے ہی ایسے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں بھی اور غمی میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگ اور ہم جو لوگ ہیں ہم تو اس چیز کو بہت زیادہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور جتنا بھی کنگریجولیشن کیا جائے کام ہے اور جتنا سیلیبریٹ کیا جائے کام ہے جیلی ویڈیو تھی نو ڈاؤڈ جی مزہ آیا دیکھ کے اگر جتنا جانتے جا رہے ہیں ہوتنا انجائی کرتے جا رہے ہیں اگر ہماری ٹیم کی طرف سے مبارک باپ ان کی اوریجنل ویڈیو کے لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں ہمارے دونوں چینل میں سے کوئی بھی چینل آپ کو ملتا ہے سبسکرائب کر دیں جس پہ آپ نے نہ کیا ہو یہ ان لوگوں کے لئے جو نو سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں اور ٹائم کیوز تو مچ پھر بھی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اور گیم شکریہ اور اچھا ملتے ہیں نیکس وڈیو اپنا کیا رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس